اس میں کوئی تو شک نہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ لا بنا سکتی ہے وہ سوورین ہے لیکن لا کی ٹائمنگ کیا ہے یہ لا کیوں بنایا جاتا ہے وہ کیا ہے ریجس لیچر کی انٹینٹ آپ آل دو کہ وہ میلہ فیڈی اس کو اٹائج نہیں کر سکتے لیکن اب دیکھیں ہماری یہ پارلیمنٹ ہے یہ ابھی کوئی ڈسکشن کرنا چاہے کوئی بیاس کرنا چاہے اس میں ہو سکتی ہے لیکن ایس پر مائی اپینین یہ پارلیمنٹ ہے اس ناٹ انڈیپینڈٹ جس طرح الیکشن کو مینپلیٹ گیا آتا ہے تو پارلیمنٹ کی سویرینڈی پر اپنے کوسچن ہوتے ہیں تو ریجس لیشن جو ہے وہ تو پارلیمنٹ کا رائٹ ہے لیکن ایک نومبر ون ریجس لیشن جو بینیفیشل ہوتی ہے وہ ریٹرسپیکٹیو ہوتی ہے ابھی تو یہ بل میرے حال میں میں آوٹ آف کنٹری ہوں سینٹ میں بھی پاس ہو گیا ہے لیکن اس میں دیکھنا ہے کہ جب ایکٹ بنے گا تو اس میں اس کی ریٹرسپیکٹیو جو ہے وہ جو ڈیٹ ہے وہ کیا آئے گی تو اگر وہ سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ نے ون زیرو فور کو جو پولیٹیکل جو الیکشن ایک ٹونٹی سیونٹین ہے اس کو انٹرپیٹ کے ابھی ڈیٹیل جیجمنٹ بھی نہیں آئی تو سپریم کورٹ کے کیا لکھتی ہے کیا کرتی ہے کیونکہ اس میں دیکھنا وہاں پہ جو ون زیرو فور کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی لسٹ داخل کر آئے گی اب پی ٹی آئی کو تو آپ نے پولیٹیکل پارٹی کے ایمبیٹ سے ہی نکال دیئے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے ہی نہیں ہے انہوں نے تو پھر بھی لسٹ جمع کر آئی گی تو اس کو سپریم کورٹ نے انٹرپیٹ کیا کہ الیکشن کمیشن کا یہ والا آرڈر جو ہے اس کو پولیٹیکل پارٹی نہ ماننا جو ہے وہ الیگل ہے اگر اس کو پولیٹیکل پارٹی آپ مانتے ہیں تو پھر تو اس کی لسٹ ویلیڈ ہے اگر انہوں نے جمع کر آئی اس وقت تو ایک تو یہ اس میں چنہیں دوسرا اس بل کے اندر یہ انہوں نے کہا ہے جی کہ اگر ایک کنیڈیٹ جو ہے دیکلریشن دے جاتا ہے کہ ریٹارنگ افسر کے پاس کہ جی وہ اس وقت جو ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیلانگ نہیں کرتا تو وہ جو ہے پھر دوبارہ جو ہے وہ دوسری پولیٹیکل پارٹی میں شامل لے گا پھر وہاں سے ریورٹ نہیں ہو سکتا یہ دیکھیں نا اب ہر کنیڈ پی ٹی آئی والوں نے کہا تھا کہ ہم پی ٹی آئی سے بیلانگ کرتے ہیں انہیں دیکلریشن دی ہے کچھ جو ایم این ایس ایجن کا تھرٹی نائی اپورٹی ہو لیکن آپ نے وہ دیکلریشن کے بھی انہیں ایکسیپٹ ہی نہیں گئی انہوں نے کہا یہ پولیٹیکل پارٹی تو ایجسٹی نہیں کرتی آپ کسی ہورٹ پارٹی میں چلے جائیں تو یہ الیکشن کے جو کمیشن کے میلہ فیڈی تھی اس کو سپریم کورٹ نے انٹرپیٹ کیا کہ اس کو آرڈر غلط تھا ابھی ڈیٹیج جیجمیٹ آنی ہے اگر سپریم کورٹ یہ سمجھ گئی کہ ہماری جیجمیٹ کو کے ایفیکٹ جو ہے یا اس کی ایمپلیمنٹیشن کو پارلیمنٹ نے کس طرح نولیفائی کیا کیونکہ ان کو موقع دیا گیا تھا یہاں پہ موجود تھے گورنمنٹ بھی اور باقی سٹیک اور دول بھی جنہوں نے اس پہ بیعث بھی کی ہے آرگومنٹ بھی کیا ہے تو ہو سکتا ہے پھر سپریم کورٹ اس جو ہے ترمیم اس کو ڈیکلیر کر دے اگر انہوں نے یہ سمجھا سپریم کورٹ نے کیونکہ اس میں دیکھیں نا اچھا سر مجھے مگر یہ بتائیں سر ماف کری گا اجازت دیجے گا یہاں دیکھیں دو تین بہت اہم ایک سپریم کورٹ کے جو مائنورٹی ججز کا فیصلہ بھی آ گیا انہوں نے بھی بہت تنقید کیے کیسی مجورٹی ججمنٹ پہ جو ابھی جیسے آپ نے خود کا وہ تفصیلی ججمنٹ تو آئی نہیں اب یہ قانون بھی پاس کر دیا تو سر کیا آپ کے خیال میں یہ جو مقصوص نشستوں کا معاملہ ہے یہ ابھی چلے گا وہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد یہ مسئلہ حل ہوتا وہ ابھی نظر نہیں آرہا یہ قانون بھی آ گیا وہ مائنورٹی ججمنٹ بھی آ گی اور حکومت کا موڈ بھی آپ دیکھ رہے ہیں دیفنیٹلی اس کے اندر جو ہے شروع سے جب ججمنٹ آئی ہے تو کافی لوگوں نے ٹی وی پہ بھی آ کے جو اسٹیبلشمنٹ کے پرو لوگ ہیں جو ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں خفیہ طور پہ جو ان کے بیہاں پہ سینٹ میں ہے یا نیشن اسمبلی میں انہوں نے اس وقت کہا دیا تھا کہ جی یہ ایمپلیمنٹ ہوتی ہو نظر نہیں آتی کیونکہ وہ وہاں سے لائن لیتے ہیں یہ وہاں سے ہی ساری چیزیں اوریجنیٹ ہوتی ہیں تو اس ویسے اس میں روڈے اٹھکا جا رہے ہیں دیکھیں جو بھی آیا ہے اس پریم کورٹ کا وہ مجیارٹی جسین ہوتا ہے اب مجیارٹی کا جو مرضی پیشتے پی بھی دیکھیں ہر ایک ججو ہے اپنی مرضی کا نوٹ لکھ دیتا ہے لیکن دوسرے ججوں کو پرسنلائز کر دینا ان پر اٹیک کرنا میں یہ ججوں کے لیے مناسب نہیں جو بھی ججو اگر وہ اپنی ججمنٹ لکھتا ہے تو ججمنٹ سے اختلاف ضرور کرے لیکن اس میں کرنا کہ یہ ججمنٹ آئین کے خلاف ہے یہ ایسی ججمنٹ پھر گورنمنٹ کو ایک یا کسی دوسری جو پارٹی لوزنگ ہوتی ہے اس کو ایک موقع دینا ویڈیو کے اندر آ کے تنقید کرے تو یہ تو جتنے آپ شاہد صاحب خود بھی اس گیارہ ججوں نے جو ہے وہ کہا جو پی ٹی آئی آئی اپلوٹ کے پارٹی ہے یہ ایک سیپٹ کرنا پڑے گا چاہے کوئی کسی کا دل مانے یا نہ مانے یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اور میرے خان میں یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ میں جائے گا اور وہاں ہی سے